بسم اللہ الرحمن الرحیم بچوں کو میں نے جس درد و تکلیف سے اور جتنی مشقتوں سے پالا اور بڑا کیا اور کس کس طرح سے میں نے ان پر محنت کی مفتصاب لیکن میں بہت تکلیف میں ہوں کہ بلکل کہنا نہیں مانتے نہ نمازوں کے اور بس موبائل پہ کھیلتے رہتے ہیں اور یہ اور نہ کوئی خدمت کا کوئی خاص جذبہ ہے بس اپنے کاموں میں لگنا اور کچھ کہوں تو ذرا سی بعد میں مو بنا لینا اور یہ کرنا وہ کرنا وغیرہ تم میں نے ان سے دو تین مرتبہ جب پوچھا اور میں نے کہا آپ نے ان کے حقوق ادا کیے شرعی طور پر ایمانی طور پر جو ان کے حقوق تھے وہ ادا کیے تو تاکہ آپ کا یہ جو شکوا اور گلاہ ہے اس وقت میں بجاؤ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے کا واقعہ مشہور ہے ایک والد نے آ کے بیٹے کی شکایت کی تھی کہ اس طرح اس طرح مجھ سے کرتا ہے تو وہاں یعنی صحابے کرام کے یہاں رہر اللہ کے یہاں جو علماء علماء اور صحیح اہل دل اولیاء اللہ صحیح قسم کے مزاج شریعت کو سمجھنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ محض کسی کی شکایت سے کوئی فیضلہ نہیں کرتے نہ بدزن ہوتے نہ ذہن اپنا بناتے ذہن کو اختلف نہیں کرتے بلکہ جب تک فریق ثانی سے بات نہ سنے فریق ثانی سے جب تک بات نہ سنے تب تک وہ اپنے ذہن کو کسی طرف لے جاتے کہ عورت نے آ کے شکایت کی تھی ایک صحابیہ نے آ کر شکایت کی صحابی کی میری کتاب میں ہے میں نے واقعے کو لکھا ہے یہ مجھے نماز نہیں پڑھنے دیتے مجھے روزہ نہیں رکھنے دیتے اور یہ فجر کے نماز میں دیر سے اٹھتے ہیں وغیرہ تو اب یہ بات ایسی ہے کہ کوئی کسی کو جا کے کہے روزہ نہیں رکھنے دیتے نماز نہیں پڑھنے دیتے تو آج گل جیسے اکثر و بیشتر لوگ ہیں نا وہ کہتے ہیں کہ بھئی خادم یوں کہہ دیتا ہے اور ملازم یہ کہہ دیتا ہے اور بیٹا اپنی امی کو میرے بارے میں یہ شکایت لگا دیتا ہے اور بیوی شوہر کہہ کے کان بھر دیتی ہے اور یہ ہو جاتا ہے اور فلاں بزرگ ہیں اصل میں وہ خود تو بہت اللہ والے لیکن کیا بتا ہے وہ جو قریب کے ان کے لوگ ہیں نا وہ ان کے کان بھر دیتے ہیں تو میں کہتا ہوں بھئی یہ کیسا اللہ والا ہے کہ جو کان بھر رہا ہے اپنے کیوں مطلب کیا مطلب کہ وہ کسی کہ سنے پر اس طرح اعتماد اور بھروسہ کر کے فیصلہ کر لے یہ کیسا اللہ والا جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی سی سنت کا پتہ نہیں ہے کہ جس معاملے کا تعلق دو چار فریقوں سے ہو تو جب تک ان سب سے نہ سنو جائز نہیں ہے شرعی طور پر ایک ہے یہ پاس یہ کہہ دیتے ہیں کہ وہ نا آجی وہ تو بہت اچھا آدمی لیکن بس وہ اصل میں نیچہ والے جو ہے نا وہ جو کر رہے اور یہ کر رہے ارے میں کہہ رہا ہوں تم یہ کہتا ہو وہ بہت اللہ والے یہ کیسا اللہ والا جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی عظیم الشان سنت کا پتہ نہیں ہے کہ کسی ایک کی بات مت سنو مت مانو جب تک فریق ثانی سے تحقیق نہ کرو فلا تقضیل الاول حتی تسمع کلام الاخر جب تک دوسری کی بات نہ سنو فیصلہ نہ کرو نہ ذہنی طور پر فیصلہ کرو نہ قولی طور پر فیصلہ کرو نہ عملی طور پر فیصلہ کرو یعنی نہ تو بدگمانی اپنے دل میں لاؤ چاہے دوسرا آدمی کتنی ہی واضح بات کر رہا ہو ایسا لگے گا صورت کی روشنی کی طرح بلکل واضح یہ تو واقعی بہت بری بات ہے یہ تو واقعی ایسا کیا اس نے تمہارے ساتھ انہا لیلہ و انہا لیلہ اور میں آنے دوست کو میں بتاؤں گا اور ایک بات یہ گھڑی ہوئی میں نے سنی ہے ہاں بات خانقہوں میں اور بات لوگوں سے میں نے سنی کہ ہم اپنے ہاں کوٹ نہیں لگاتے کوٹ نہیں تو کوٹ نہیں لگاتے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں تو دربار میں کوٹ اس طرح کی لگتی تھی اگر کوئی واقعہ سامنے آیا تو دوسرے سے تحقیق مت لگاؤ کوٹ تو ایک سے بعد میں بلا کے پوچھو یہ باتیں آئیے وہ بتائے گا پھر دوسرے سے پوچھو میرے یہاں شوہر بیوی کے بہت سی مرتبہ آتے رہتے ہیں معاملات ایسے بیٹھنے کے بعد ایک کو ادھر بٹھایا اوہ پردے وہ بٹھا کے کہا ادھر کو نظر رکھو اور اس طرف کو اپنا چہرہ کر کے اور باتیں کرو جب وہ بات ہوتی ہے اور ساری چیزیں سامنے آتی ہے جی وہ ادھر پردے کے پیچھے بیٹھ گئی ادھر بیٹھ گیا اور پھر باتیں ہوئی اور آپ نے سامنے جو ہے اس نے یہ کہا ہاں بولو بھائی وہ بتاوے کہ کیا ہوا اس نے بتایا اس نے بتایا بات واضح ہو جاتی ہے آدھا گھنٹہ بھی نہیں لگے گا کہ بات واضح یہ موضوع دوسرا چھڑ رہا ہے لیکن یہ جو ہماری شہر و بیوی کی آپس کی اور گھرے لو جو زندگی کے معاملات اور مسائل اس میں اس کی اصلاح ہے اس لئے زمنا بات آئی ہے مگر غور سے سننے کی ہے یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معادل رضی اللہ ان کو غالبا جیا حضرت معادل رضی اللہ نے فرمایا تھا کہ دیکھو جب تک دوسرے کی بات نہ سنو فیصلہ نہ کرنا نہ ذہنی طور پر فیصلہ کرو بدگمان نہ ہو جاؤ ابھی نقولی طور پر فیصلہ کرو بری بھلی بات مت کہنا شروع کر دو اس کے بارے میں فریق قصانی کے اور نعملی فیصلہ کرو کہ سارے رشتے توڑ دیئے اس سے اکثر خان کا ہوں میں مشائق بیٹے ہیں تم کہو گے میں مشائق کو برا کہہ رہا ہوں میں مشائق کی صفت کو بری عادت کو غلط کہہ رہا ہوں کتنی بھی وضاحت سے کیسے ہی سورج بالکل آئی نہ دکھا کے آپ کو بات کرے لیکن بلاؤ ایسا ہوگا کبھی کبھی کہ یوں جی ایسے گرد و غبار کی طرح سے اڑ جائیں گے سارے دلائل اس کے جس نے تم کو بدگمان کیا فلا سے پہلے پوچھو بلا کے معلومات کرو تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا حضرت سفان غالباً یہ جی ہاں حضرت سفان یہ تم کے تمہارے بارے میں کہہ رہی ہے کیا معاملہ ہے اللہ کے رسول میں جوان آدمی ہوں میں جوان آدمی ہوں اور یہ میری بیوی ہے اور مجھے اس کی ضرورت پڑتی ہے تو ایسی لمبی لمبی نمازیں پڑتی ہے نفلی اور ایسے روزے رکھتی ہے کہ میں تو پریشان ہو جاتا ہوں دن میں مجھے کبھی ضرورتیں بتاؤ یعنی یعنی میں کہاں جاؤں گا یہ تو بیوی ہے میری اور یہ تو راتوں کو لمبی لمبی نماز تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شوہر کی اطاعت کر اور تو غلطی پر ہے تو غلطی پر ہے شوہر بجا ہے نفلی یہ ساری چیزیں کرنی ہے نفلی چیزیں ساری کرنی تو اجازت لے لو تو خیر 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 وہ آیا واقعہ آیا اور اس میں جو ہے آہ شکایت آئی تو بدائی تو ہم جیسے آج کل ہوں گے نا تو کہیں گے بڑا نالا ایک لڑکا تمہارا بڑا بیعتب ہے بڑا مستاخ ہے بہت تکلیف ہے پچا رکھی بلاو حضرت نمر رضی اللہ نے بلایا اور پوچھا کہ کیا واقعہ ہے یہ سب صورتحال ہے کہ امیر المومنین میں ان کے ساتھ جو بھی کچھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے ذرا آپ اتنا بھی تو پوچھ لو انہوں نے میرے حقوق ادا کیے ہیں جو میرے حقوق ان کے اوپر تھے کیا حقوق ہے یہی تو ساری بحث ہے جو میں آپ کو اس میں بتانا چاہتا ہوں ہم نے اے والدین اے صاحب اولاد چھے امت کی ماں و بہنوں اور اے اے امت کے والدین دونوں کو خداب کر کے کہتا ہوں ہم نے اپنی اولاد کے حقوق شروع سے بالکل ادا نہیں ہمارے دماغ میں بھوت ہے بھوت سوار ہے کیا ترقی بچوں کی ترقی اور ان کو یہاں لے جانا اور وہاں لے جانا اور اس کو ان کو ایسا دیکھ ایک ایک ترقی کا اور اسی طرح کامیابی کا اور ترقی کا ایک اپنا مانا لگایا ہے دماغ میں اور ایک بھوت سوار ہے اور ترقی سے مراد کیا لی ہے کہ جدید زمانے کے جو 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 موڈرن طبقہ ہے اور بڑی بڑی ڈگریوں اور پوستوں اور عہدو والا اور مال و دولت اور خزانے کما کے اچھی بلڈگوں میں اور گاڑیوں میں عائش کرنے والے یہ اس رخ پر چلے یہ مراد یہ مفہوم ہے ترقی کا دہن میں بارحال تو خیر 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 زیادہ لمبی باتیں نہ ہو جائے میں آپ کو ترقی اور کامیابی کا مطلب غور سے دھیان سے سمجھاؤں گا سنجیدہ لوگو اگر محبت سے اور اتمنان سے جذبات سے خالی ہو کے سنو گے تو میں تو سمجھ میں آ جائے گا کہ ترقی کہتے کسے ہیں اور کامیابی کہتے کسے ہیں ابھی یہ واقعات سنو تاکہ مضمون لمبا نہ ہو سنا بتاؤں گا انشاءاللہ وہ اولاد کی ترقی چاہتے ہو اولاد کی کامیابی چاہتے ہو کہے میں ہیں اولاد کی ترقی کہے میں ہیں میں آپ کو سمجھاؤں گا اور بتاؤں گا پاک دامن عورت سے شادی کرو بچے کا نام صحیح رکھو انہیں رکھا تھا بچے کا نام جعل جعل گندگی کے کڑے کو کہتے ہیں اور پاک دامن عورت سے شادی کرو دی آج گل محبت کی شادیاں کر رہے لوگ پہلے سے ڈھون لیتے ہیں سلام دعا شروع کر دیتے ہیں محبت میں باتیں شروع کر دیتے ہیں ایک دوسرے کو فوٹو بھیجنا اور باتیں کرنا چپ چاپ جی تو ایک نیک سال ایک نوجوان تھے یہاں ہر دو ہی پڑھ کے آئے تھے منگر نکاح شادی کہاں جی اب ہوگا اور یہ ہے وہ ہے اور کہن لگے فلا دے گا رشتہ ہوا ہے اور وہ پھر اپنے حوال بتانے لگے تو کہا کہ ہم نے انہوں نے چاہا کہ بات کرتی رہے مجھ سے جہاں میری منگنی ہوئی میں نے کہا ان کو بتا دیا ہے کہ اگر شروع ہی میں تم اگر شروع ہی میں نکاح کی بنیاد حرام پر رکھو گی تو کیا نتائج نکلیں گے اس کے شروع سے پہلے سے تعلقات شروع کر دیتے ہیں میرے عزیزو میرے بھائیو حرام ہے حتی کہ جس سے آپ کی خطبہ اور منگنی اور پرپوزل اور سب کچھ ہو چکا ہے اور ابھی نکاح نہیں ہوا وہ اجنبی ہے بلکل اجنبی حتی کہ عام اجنبی سے بھی زیادہ شدید اور سخت ہے جیسے الحمد والموت یہ جو دیور جیٹ ہوتے ہیں نا ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا فرمایا یہ جو سے اور کے بھائی وغیرہ ہیں اور یہ جو جو اور وشتدار ہیں یہ تو تمہارے لیے موت ہے موت ان سے ایسے بچھو جیسے شیر اور درندوں سے بچنا ہے پھاڑ کے نہ کھا جائے راز راز اس میں یہ ہے کہ اجنبی آدمی کوئی کسی کے گھر میں آتا جاتا رہے گا اور چکر کاٹے گا اور جائے گا تو پڑوسی دیکھیں گے ادھر ادھر والے دیکھیں گے اور سوچیں گے یہ کیا ہو رہا ہے کیوں ہیں کون آ رہا ہے ان کے گھر میں والدے نبی نہیں ہیں وہ گھر پر ادھر گئے ہوئے ہیں اور وہ تنہا بچی ہے اور یہ آنا جانا کر رہے ہیں کیا معاملات ہیں تو دشوار ہوگا کسی خطرے میں اور 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 ناموافق چیزوں میں پڑھنا اور کسی سنگین جرم کا ارتکاب ذرا مسئلہ ہوگا اور یہ جو شوہر کا بھائی وغیرہ اور یہ سب ہیں چچا اور فلا فلا چچا ذات تاہزاد وغیرہ یہ تو آتے جاتے ہی ہیں تو کوئی خاص وہ نہیں ہوگا بڑی جلدی ارتکاب حرام کا ہو جائے گا میرے پیارو تم شریعت کی بات ماننا چاہتے ہو مانو نہیں ماننا چاہتے ہو نمانو یاد رکھو یہ اللہ کا دین ہے جو اس کے مطابق چل رہا ہے سکون پا رہا ہے اور جو اس کے خلاف چل رہا ہے چچا ذات مامو ذات تاہزاد خالہ ذات بہن و بھائیوں میں اور اسی طرح یہ شوہر کے بھائی اور بیوی کی جو بہن ہیں سالی وغیرہ اور ان سب میں جہاں پردوں کا نظام نہیں ہے جاؤ جاؤ چراغ لے کے ڈھونڈو اور دیکھو کیا عاشر بپا ہے اور اس طور میں اب اس وقت میں جو موبائل اور ننگی تصویروں کا دور ہے میں میں کیا کہوں تم لوگ کہو گے کیسے کھل کھل کے میں کھل کے بات نہیں کرتا لیکن اجمالاً اشارتاً مامو بھانجی محفوظ نہیں رہے اور حتیٰ کہ باپ اور خود اس کی حقیقی بیٹی تنہاً محفوظ نہیں رہے بیٹا حقیقی ماں محفوظ نہیں رہے بھائی بہن محفوظ نہیں رہے یہ سارے خطوط بھرے ہوئے ہیں مشاہد کے پاس اس یہ جو بے حیائی اور گندگی کا جو اور زہریل ساپوں کا پٹارا یہ ٹی وی اور موبائل پہلے ٹی وی آیا تھا لیکن یہ جو موبائل یہ اسمارٹ فون اور موبائل اس نے جو جو قیامت برپا کی ہے محفوظ صرف وہ ہے جسے اللہ محفوظ رکھ لے بڑا خطرناک اس خطرناک ماحول میں تم چچازاد ماموزاد تایزاد خالازاد اور یہ میرے شوہر کا بھائی اور یہ اس کی دوست ہے اور یہ میرے شوہر کا دوست ہے اور فلاہیں اور جا رہے ہیں اور برائی کر رہے ہیں اور کھا رہے ہیں اور وہ ہو رہی ہے کہ دعوت ہے آ جانا سب ایک دسترخان پہ بیٹھیں ادھر ادھر باتیں جاؤ گے چٹکیوں میں فون آنے شروع اور کیا سے کیا حشر بپا ہو جائے گا کتاب ہے میں نے پاس لکھی ہوئی رکھی ہے بات خاندانوں کو جب سمجھایا گیا بتایا گیا کہتے تھے نہیں ہم 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 دہائلے دین ہیں ہم لوگ بھائی ہاں تبلیغ والے لوگ ہیں اور مشایق کے ہانے جانے والے یار ایسی بات نہیں ہمارے ہاں ہیں سب چیزیں نے میرے میری پیارے ہی تمہارے یہاں ہیں نہیں ہے شریعت کے حکم کو توڑو گے تو مزا چکھلو گے چکھلیا مزا ڈہڑی کٹائی پینچٹ پہنی اور نکل کے ملک کو چھوڑ کے اور بیوی کو لے کے بھاگ گیا کتاب یہ رکھی ہے یاں مستند حوالے کے ساتھ خیر 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 میرے پیارو میرے عزیزو یہ مزامین یہ مزامین تمہیں اس لیے نہیں سناتا کہ میں تمہیں کوئی تمہاری بدخواہی کر رہا ہوں یا تمہیں پرانے زمانے کی باتیں بتا رہا ہوں یہ سربر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا لائے ہوا فریش فریش اور ترو تازہ دین ہے فریش اور ترو تازہ آہ آہ قربان جائے ہم اس کی صداقت اور حقانیت پر کے قرآن پاک کو چودہ سو چودہ سو پندرہ سو سال ہونے کو ایک لفظ اور حرف میں تغیر ایک چھوٹے سے حرف اور لفظ میں تغیر اور تبدیلی الحمدللہ نہیں ہوئی یہ کیا فریش دین نہیں ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اللہ نے ایسے رجال پیدا کی ایسی شخصیات پیدا کی جن کو سندے چین جو نریٹرز اور نقل کرنے والے روات ان کی پوری چین اور پورا ان کا ایک سلسلہ ایسے محفوظ ان کے حالات محفوظ ان کے بارے محوال و قوائب محفوظ اگر کوئی جھوٹا ہے قذاب ہے اور ایسا ہے ویسا ہے تو ساری تفصیلات نقل کر کے دین کو بالکل فریشت اور تازہ پیش کر رکھا ہے اے مسلمانوں مانوگے کامیاب ہوگے اور مانوگے دنیا آخرت میں سکون پاؤگے اور مانوگے تو خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی اور مانوگے تو یاد رکھو کہ اپنا فائدہ کروگے کسی اور کا نہیں نہیں مانوگے تو پیروں میں کلاری خود مار رہے ہو تو میرے پیارے اے مسلمان تو نے تو اپنی اولاد کا پہلا ہی حق ادا نہیں کیا کہ لف میریڈ اور محبت کی شادی اور ادھا دھن گندگیوں میں اور غلازتوں میں بے پردگیوں میں اور محبت سے پوری پوری رات باتوں میں یہ تو تو نے تو ممنوعات اور محرمات پر تو پہلے ہی اپنی شادی کی بنیاد رکھی اب جو اس سے اولاد ہوگی کیا نتائج نکلیں گے اور اسی طرح نمبر دو نمبر دو کہ نام صحیح رکھو تو اس واقع میں حضرت عمر کے نام کیا رکھتا جعل گندگی کا کیڑا اور تیسرا کام ہے کہ تعلیم و تہذیب صحیح طرح تربیت کرو یہ اصل جز ہے جس میں میری چار دس دن سے باتیں ہو رہی ہے بھول گئے ہم بھول گئے اولاد کو بھول گئے ان کے لیے ایک چیز صرف رکھی ہے کہ کسی طرح مال دولت کے خزانے اور گھڑیاں تعلیم و تربیت کتنی ضروری کس طرح کرنی ہے یہ سمجھاؤں گا یہ سلسلہ بھی چلے گا یہ سلسلہ بھی چلے گا حضرت عمر رضی اللہ نے باپ کو کہا نکل جائے ہاں سے تیری درخواست کوٹ سے ہماری عدالت سے خارج شنوائی نہیں ہوگی اس کی کیوں کیونکہ تیری درخواست غلط ہے جب تو نے اس کے حقود آنے کیا کیا توقع رکھ رہا ہے اس سے جتنے والدین پریشان ہیں اپنے اولاد سے 99 فیصد پوائن 99 فیصد کہتا ہوں گریبان میں جھانک کے دیکھیں تم نے ان کے حقوق ادا کر رکھے ہیں کیا تعلیم و تربیت دی کچھ بھی نہیں اسکول میں ڈالا اور کچھ ہی دردر کیا پینٹسٹ میں گھومنے لگا ڈہری کٹانے لگا موبائل میں ہو کے بیٹھ گیا اب شادی کرا دی اب وہ کہنا نہیں مانتا رہی ہے نہیں سنتا رہو نہیں کیا سنے گا وہ یہ علماء کے نام آتا تھا مکتبوں میں پڑھانے کا مسجدوں میں بھیجنے کا تو کہتے تھے ہائے کہیں میری اولاد مولیم اللہ نہ بنے میں آپ کو بتاؤں گا یہ جو دماغ میں خناس ہے یہاں سوٹ افریقہ سے میں بیان کرتا ہوں الحمدللہ یہاں علماء بھی ہیں اور بہترین انگریزی بولیں گے بہترین زبان بولیں گے بہترین ان کا معاش بہترین ان کی زندگی اور خوشیوں میں جی رہیں کیوں آپ ایسا نہیں بن سکتے اپنی اولاد کو انگریزی اچھی تعلیم دو سائنس بھی بقدر ضرورت پڑھا ہو اور میت سو بھی بقدر ضرورت پڑھا ہو اور کمپوٹر بھی سکھا ہو اور بہترین انگریزی زبان وَمَا رَسَلْنَا مِ الرَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ اور دل میں خیال کرو گا میں اپنے بیٹے کو اپنے محبوب آقا مدنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کی ترجمانی کے لئے سارے عالم میں بھیجوں گا اور دائی اللہ کی عظمتوں کی طرف توحید و وحدانیت کی طرف اور اسلام کی حقانیت کی طرف اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سلطوں اور طریقوں اور دین کی طرف سارے عالم میں ڈنکے کی چھوٹ بڑھو بڑھو میں اور چھوٹت ہر جگہ جا کے یہ ہر زبانوں میں عربی بھی فسی انگریزی بھی فسی اردو بھی ساندار بولنی آتی ہے ایسے سے بیانات کرے گا لاکھوں لاکھوں ان کے سامنے بیٹھے ہوں گے کیوں بھائی یہ ترقی نہیں ہے یہ کامیابی نہیں ہے یہ خوشیوں کا مقام نہیں ہے یہ سب تب بھول گئے ہم بس وہ دو چار مولوی مولا جو ہاتھوں میں وہ لیے پھر رہے ہیں تمہارے درو پہ آتے ہیں تم نے ایسے دیکھے نہیں اہل علم علماء جو دباغوں کو ٹھیک کرتے ہیں بڑے بڑے مالداروں کے پیروں میں مولا قاسم نانوتوی تشریف فرماتے ہیں کوئی لے کے آ رہا ہے پیسہ دیکھا الہام ہو گیا کشف ہو گیا کہ تکبر دل میں ہے مو پھیڑ لیا نہیں چاہیے پھر دوسری در اپ گیا مو پھیڑ لیا تو حضرت کی جوتیوں میں بھر کے چلا گیا جب حضرت اٹھے وہاں سے جوتیوں کو جھاڑ کے پھینک کے چلتے بنے ایسے جانشین ہمارے اکابر نانوتوی اور مدنی کے اور گنگوہی اور شیخ الہند کے آج بھی زمین پر پائے جاتے ہیں ہاں ویسے کیوں نہیں آپ سوچتے کہ ہم اپنے اولاد کو بیسا بنائیں گے بتاؤں گا سب بتاؤں گا آگے آگے انشاءاللہ چلو آج یہیں ختم ہے مضمون وصل اللہ النبی کریم وعلى آلہ واصحابی اجمعین والحمدللہ رب العالمین